اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ڈی کیٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان عثمان خان آج کا امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں آپ کو اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر لیے چلتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سو ہم اس وقت اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایم ڈی کیٹ چیپٹر وائس ٹیس سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کی ٹوٹل پرائس صرف ون تھاؤزن روپیز ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ دیئے گئے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں فور ہنڈر پلس آپ کو اون لائن ٹیسٹ پلس ڈسکیشن چیپٹر وائس ٹیسٹ ہاف بک ٹیسٹ فل بک ٹیسٹ ویڈ کمپلیٹ ڈسکیشن آن لائن ٹوئنٹی فور سیون لائیو سپورٹ آپ کو ملتی ہے اور ایم ڈی کیٹ کے منٹورشپ فار ون ڈیئر کے لیے آپ کو دی جاتی ہے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے داخلوں کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے جو پری ایڈمیشن ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے وہ جاری کیا گیا ہے دستاویزات یعنی کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو داخلہ سیشن ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دوہزار تیس چوبیس کے لیے جمع کروانے ہوں گے آپ کو بتاتے جلیں کے پی کے سرکاری میڈیکل اور ڈنٹل کالجز میں داخلوں کے لیے جو عمل ہے جو سیشن دوہزار تیس چوبیس کا ہے داخلے کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے اس پبلک نوٹس کا مقصد خواہش مند امیدواروں کو اپنے ڈاکومنٹس کے بارے میں پیشگی آگاہی فراہم کرنا ہے یعنی آپ کے جو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں اس حوالے سے داخلے کا شیڈیول اور آن لائن درخواستوں کا طریقہ کار علیدہ سے اشتہار جاری کیا جائے گا اور وہ بھی کچھ ہی دنوں کے اندر آنے والا ہے سو ایڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں ایم ڈی کیاڈ کے پی کے میں پنجاب میں سندھ بلوچستان تمام صوبوں میں سندھ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ دے دیا ہے ایسے تمام بچے جو اوپن میرٹ پر اپلائی کریں گے یا پسماندہ ازلا کے ہیں یا معذور طلبہ ہیں یا وہ فاتح کے زم شدہ ازلا میں سے آئے ہیں یا وہ بیرونہ ملک پاکستانی ہے یا وہ ڈوال نیشنلز ہیں ان کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے پہلے نمبر پہ میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے ای اینڈ о لیول اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کو آئی سیسے سے ایکویلنس لینے ہوگی دوسرے نمبر پہ ایف سی پری میڈیکل کا آپ کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے اگر ای لیول او لیول کیا ہے تو آپ کے پاس اس کے ایکویلنس ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس پارٹو کا ایف سی کا ریزلٹ نہیں آیا تو آپ فسٹیئر کے ریزلٹ کی بیس پر اپلائی کریں گے جو سٹوڈنٹ اے لیول کے ہیں اور ان کے جو سبجیکٹس ہیں بیالوجی کیمیسٹری فیزیکس یا ریاضی اس کے گریڈ ان کے جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے آپ کا شناختی کا نمبر یعنی جو آپ کا سی این آئی سی ہے یا آپ کا بے فارم یہ ہونا چاہیے ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے اور والد کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اگر والد فوت ہو چکے ہیں تو ان کا دیت سیٹیفیکٹ اور والدہ کا ڈومیسائل چلے گا والد کی جو ہے وہ وفات کی صورت میں اور یہ اس کے علاوہ تصدیق شدہ مقامی سند یعنی لوکل سیٹیفیکٹ یاد رکھئے گا یہ کے پی گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اس سے الگ ہو سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اس سے الگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تعلیمی ادارے کی غیر موجودگی کی سند یعنی نون اگزیسٹن سیٹیفیکٹ ہر کسی کی لیے ضروری نہیں ہوگا جہاں پر ضروری ہوگا وہاں پر یہ چاہیے ہوگا اگر آپ ڈول نیشنل ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی اپنی جو نیشنلٹی ڈاکومنٹ سے وہ دینے ہوگے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے سونی دھرتی کا کارڈ دینا ہوگا مستقل رہائشی کارڈ یعنی پرمننٹ ریزیڈنٹ کارڈ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی دینا ہوگا یونیورسٹی بتا رہی ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ غلط اپلوڈ کریں گے اون لائن چکے اپلوڈ کرنے ہیں تو آپ کا داخلہ سات سال کے لیے کینسل کر دیا جائے گا تو یہ صوبائی چیئرمن سوبائی ایڈمیشن کمیٹی وائس چانسلر کے ایم یو پشاور کی طرف سے افیشل طور پر ایڈورٹیزمنٹ جاری ہو چکا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سیادہ سٹوڈنٹ کے ساتھ تاکہ بچوں کو پتا چل سکے کہ آپ اپنے کون کون سے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں سو اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ